اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و السلام علی عبادہ اللذین استفاہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَحَرْ سورہ مبارکہ قدر میں اس رات کی فضیلت جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے اب میں یہ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں ان یہ تین راتیں جو ہیں انیس اکیس اور تیس ویسے تو یہ اتاق راتیں جتنے بھی ہیں اس کے بعد انیس کے بعد عمی لیلت القدر کو تلاش کرنا چاہیے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اس کا تیم نہ کر کے ایک اور بھی احسان کیا ہے امت پر اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں جو حضرت نے نہیں بتایا کہ فلان تاریخ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں میری امت جو ہے وہ ہر رات عبادت کرے یعنی ہر رات کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی عبادت جو ہے وہ میرے امت کو اور مومنین کو فائدہ دیتی رہی ہے اس لیے وہ اس کیا تیم نہیں کیا انیس اکیس اور تیس جو ہے احمد آئیلین علیہ السلام کے روایات میں ان کے بارے میں زیادہ تعقید ہے اور تیس کے متعلقہ اور زیادہ احتمالات ہیں تو آج میں یہ تین راتوں کے مشترکہ عمال بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر مخصوص عمال جو ہے وہ انشاءاللہ بتائیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غروب سے پہلے غسل کرنا جو ہے وہ سنتِ معقدہ ہے اس وقت غسل کیا جائے تاکہ اس سے جو غسل ہے اس ہی کے ساتھ پھر نمازِ مغربین جو ہے وہ پڑھی جائے یہ مشترکہ عمل ہے کہ تین راتیں جو ہیں انیس اکیس اور تیس غروب سے کچھ دیر پہلے غسل کیا جائے نمازِ مغربین اس ہی کے ساتھ پڑھی جائے اس کے علاوہ دو رکعت نماز ہے جو کہ الحمد کے بعد سات دفعہ کل شریف پڑھنا ہے ہر رکعت میں اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے نماز پڑھے اور پھر ستر دفعہ استغفراللہ و عطوب و علیہ پڑھے تو اس کے والدین کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد یہ ایک دعا ہے جیسا کہ امام محمد باکر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید جائے اس کو کھولے اور ہاتھ ملے یہ دعا پڑھے اس کے بعد اپنی جو حاجت ہے وہ طلب کرے اس کے بعد قرآن مجید کو سر پہ رکھے کھول کر اور اللہ امہ بحق حاضر قرآن و بحق من عرسلتہو بہی و بحق کل مؤمن مداتہو فیئے و بحق کا علیہم فلا ععدہ عارف بحق کا من کا بے کہا یا اللہ دستفا بے محمد دستفا اسی طرح پھر آگے بے علیہ دستفا بے فاطمہ تا اور آخر تا امام زمانہ تک بلہجت یہاں تک دست دستفا ہر جو ہے آئے معصوم کا نام لینا ہے اور اس کے بعد اپنی دعا جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اور وہ حاجت جو ہے وہ طلب کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے انیس کی رات کے جو مقصوص عمال ہیں اس میں استغفراللہ ربی و عطوبو علی یہ سودفا پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید کی دلاوت کرنے چاہیے کیونکہ یہ شب زربت ہے تو اس میں اللہ ملان قتلتا امیر المومنین یعنی اے اللہ امیر المومنین ان کے قاتل پہ لانت یہ جو ہے یہ اس کے مقصوص عمال ہیں تو سو رکت نماز یہ بھی تینوں کے مشترکہ عمال ہیں تینوں راتوں کو یہ پڑھنا چاہیے سو رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھنا ہے جس طرح یہ نماز صبح پڑھی جاتی ہے اس کے علاوہ ایکیس کے جو مقصوص عمال ہیں ایک تو وہ یہ ہے اللہ ملان قتلتا امیر المومنین کمزگم یہ سودفا کہنا ہے اس کے علاوہ دعا جوشن کبیر جو ہے وہ پڑھی جائے گی اس کو پڑھنا چاہیے بہت زیادہ سواب ہے اور زیارت امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت وارث جو ہے وہ تینوں راتوں کو پڑھنا چاہیے انتہائی سواب ہے اور تیسویں رات کے جو مقصوص عمال ہیں یہ سب عمال جو ہیں ان کے علاوہ یہ سورہ انکبوت بیس میں پارے میں اس کے ساتھ ہی آگے ایکیس میں پارے میں سورہ روم اور حامیم سجدہ یہ ایک روایت کے مطابق ہے جو چوبیس میں پارے میں جس میں سجدہ بھی واجب ہے اور پچیس میں پارے میں سورہ دخان یہ پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ اب یہ جو میں بتا رہا ہوں گی عام آدمی جو سادہ لاؤں ہیں جو میری طرح تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں کم پڑھے ہوئے ہیں جو اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے اور زیادہ محنت نہیں کر سکتے ان کے لئے یہ آسان سا طریق ہے جو خود دعائیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لئے تو پھر یہ ہے کہ مفاتی الجنان میں وہ دعا جو امام زیادہ لابیدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب ہے اور امام جو مائے مبارک رمضان میں پڑھتے تھے مختلف راتوں میں وہ سب پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ سورہ انہا انزلنا اس کے متعلق ہے کہ اگر آدمی ہزار دفعہ یہ اس رات کو پڑھیں تیسویں کے رات کو یہ بہت بڑا ثواب ہے کیونکہ حضرت نے فرمایا جو آدمی لیلت القدر کو پائے وہ جو دعا بھی کرے گا خدا بندی عالم اس کی وہ دعا قبول فرما لے گا تو یہ ہے مختصر آمال ان راتوں کے مقصوص آمال اور مشترک آمال اب خدا بندی عالم ہم سب کو توفیق دے ہو سکتا ہے آئندہ سال تک کون زندہ ہو کون مر چکا ہو کس کا نام جو مردوں میں ہو اور یہی وہ لیلت القدر ہے جس میں آئندہ پورے سال کا جو ہے نظام مردہ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے روایات میں موجود ہے کہ تقدیر لکھی جاتی ہے مردوں کا نام لکھا جاتا ہے جو پیدا ہونے والے ہیں ان کا لکھا جاتا ہے جو بیمار اور صحت مند ہونے والے ہیں سب کا لکھا جاتا ہے تو ایسا رہو کہ انسان اس وقت غفلت میں ہو خدا بندی عالم کی عبادت جتنی کر سکے ادنی کرنی چاہئے سب کو خدا بندی عالم توفیق عطا فرمائے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ